موسیقی اسلام علیکم میں ہوں گلشن گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست ریسپی یہ ہیدر آباد کی پاپولر ریسپی ہے اور یہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا بلکل ہیدر آبادی بریانی کے میں بات کر رہی ہوں آج میں بناؤں گی چکن دم بریانی اور اسے بہت سارے لوگ کچھی بریانی بھی کہتے ہیں تو کچھی بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے مسالے تو مسالے چلیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہمارے پاس جو یہاں پر سوچے مسالے موجود ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر حلدی لیا ہے 1 ٹی سپون کالی میرچ پاورڈer 1 ٹی سپون لال میرچ پاورڈر تیکھا والا میرچ ہے ہمارے پاس یہ اور 1 ٹی بل سپون کشمیری میرچ یہ میں نے دھنیا لیا ہے یہاں پر 1 ٹی بل سپون اور 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ ہمارا بریانی مسالہ ہے یہ ہمارے پاس نمک یہ گرم مسالہ یہ سائیڈ میں یہ دیکھیں بلکل ٹو پینچے قریب ہے یہ یہ آلو بکھارا لیا ہے میں نے چار پیس اور یہ تیز پتے ہیں یہ لانگ ہے یہ ہے چھوٹی لائچی یہ بڑی لائچی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے جاویتری لیا ہے یہ ہمارے پاس شہز دی رہا ہے تو چلیے میں اب ڈیک کی طرف چلتی ہوں کیونکہ میں اسے ڈیک میں بنا رہی ہوں اور فرینڈ باقی کے جو انگریڈینس ہیں وہ میں آپ کو ڈالتے ڈالتے بتاتے جاؤں گی سب سے پہلے ہمیں چولہ آن کرنا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں قریب ڈیر سو گرام کے قریب ریفائن آئل اسے ہمیں اچھے سے گرم کر لینا ہے تو فرینڈ آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس میں ڈالنا ہے کھڑے گرم مسالے جو ہے ہمارے پاس یہ ہم ڈال دیں گے ہمارے پاس جو بھی تھڑے گرم مسالے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر لی ہوں پیاز ایک بڑے سائز کا پیاز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اسے ہمیں براؤن کر لینا ہے یہ بہت ہی انٹریسٹنگ بہت دلشیس بریانی بن کر تیار ہوتا ہے اسے ہمیں براؤن کرنا ہے دیکھیں فرینڈ پیاز جو ہے ہمارا یہ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادرک لہسون اور ہری میرچ کا پیسٹ یہ دیکھیں فرینڈ ادرک لہسون اور ہری میرچ کا پیسٹ جو ہے وہ ہم نے ڈال کر اسے میکس کر دیا ہے کونٹیٹی رہے گا 2 ٹیبل سپون لہسون کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور چار سے پانچ ہری میرچ لے لیا اور اس کی پیسٹ بنا لے اسے ہمیں ہائی فلیم پر 2 منٹ تک فرائے کرنا ہے تو فرینڈ لہسون ادرک اور ہری میرچ کو ہم نے فرائے کر لیا ہے 2 منٹ تک اب یہ جو سارے ہم نے سوکھے مسالے دکھائے تھے وہ سب ہمیں ایڈ کر دینا ہے آلو بکھارے کے ساتھ اور اسے ہم نے جلانا نہیں ہے اس لیے کیونکہ سارے کے سارے سوکھے مسالے ہیں اس لیے میں اس میں 2 ٹیبل سپون پانی ایڈ کر رہی ہوں اگر پانی نہیں ایڈ کریں گے تو سارے مسالے جو ہے وہ جل جائیں گے اسے ہمیں مکس کر لینا ہے اچھے سے مسالے کو ہمیں بھوننا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ مسالہ جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین سو گرام دہی دہی ڈالنے کے بعد آپ کو اسے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے مکس کریں نہیں کہ دہی جو ہے وہ پٹ سکتا ہے فلیم اس وقت ملکل سلو ہو فرینڈ بلکل میں یہ آپ کو ہیڈراباد کی ریشتورینٹ والی بریانی آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آپ ایک ایک طریقوں کو فولو کیجئے گا اگر تو یہ بلکل ہیڈرابادی ریشتورینٹ سٹائل کی بریانی بن کر تیار ہوگی آپ کی فرینڈ دہی ڈالنے کے بعد ہمارے جو یہ مسالے ہیں وہ بہت اچھے سے پٹ چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں شہزیرہ وان ٹی سپون کے قریب شہزیرہ ایڈ کرنا ہے اور اسے بھی ڈال کے اچھے سے ہمیں تھارٹی سیکنڈ کے دیئے بھون لینا ہے شہزیرہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹامٹر یہ دیکھیں فرینڈ ٹامٹر ڈال کے بھی اسے ہمیں اچھے سبون لینا ہے ٹامٹر بھی لگ بھگ لگ بھگ گئی گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 پیس میڈیم سائز کا پیاز فرائ کر کے اور اس کا پیسٹ میں میں بنا لی ہوں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فرائے کیا ہوا scope بنائیں فرائے کیا ہوا بہت ہی اچھے سب ہمیں پاس 튀گورا پر اسے بھوننا ہے بھونتا ہے اور اسے بھونتا ہے پہلتاً دلنا ہے دھنیا پتی اور کسوری میتھی پتی ہو اسے بہت ہی آپلے پتی اور کسوری میتھی کو بھونتا ہے اور اسے بہت اچھے پڑھائے کیا2 بھونتا ہے ہاں تو فرینڈ مسالہ جو ہے اب ہمارا بنا چکا ہے بہت ہی اچھے سے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ایک کیجی چکن کا بریانی اور سا سو گرام یہاں پہ میں نے چاول لیا ہے ٹھیک ہے تو فلیم ہمیں بند کر دینا ہے اور فلیم بند کرنے کے بعد ہی ہمیں چکن اس میں ایج کرنا ہے بہت ہی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں مسالے کو کوٹ کرتے ہوئے بنائیں گے چکن ڈالنے کے بعد میں نے اسے ملا لیا ہے مسالے میں بہت ہی اچھے سے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے روز وارٹر قریب ون این ہاف ڈیبل اسپون کے قریب یہ کیوڑا وارٹر بھی ہمیں ڈالنا ہے ٹو ٹیبل اسپون کے قریب اور اسے ہمیں بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اسے لیٹ لگا کر ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو آپ ایک گھنٹہ پہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن دو گھنٹے کے لیے اگر ہم میرینیٹ میں چھوڑیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آگا جب تک ہم نے چکن کو میرینیٹ کے لیے چھوڑا ہے پانی میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ہری میرچ اور جولینز میں کٹیل ہوئی ادرک اور ون ٹیسپون لہسن کا پیسٹ اور یہ دیکھیں فرنڈ یہاں میں نے لیا ہے چھوٹی لہچی بڑی لہچی اور لونگ اب میں لے رہی ہوں نمک تھری ٹیسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں شہزیرا کیوڑا وارٹر ون ٹیبل سپون روز وارٹر ون ٹیبل سپون ریفائن اویل ون ٹیبل سپون ریفائن اویل ڈالنے سے کیا ہوگا چاول ہمارا چپکے گا نہیں اب میں اس میں ایک نیبو کا رس ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں نیبو کا رس ڈالنے سے چاول جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں بہت ہی کھیلا کھیلا سا بن کر تیار ہوگا اس میں ہم اچھے سا نیبو کا رس نچوڑ دیں گے اوڈینہ ایڈ کرنا ہے ہمیں اور دھنیا پتی تو فرنڈ ساری چیز ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہمیں ایک لیٹ لگا کے اسے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے بلکل پندرہ سے بیس منٹ تو یہ دیکھیں فرنڈ یہاں پہ جو ہے پانی بوائل ہو رہا ہے ہمارا چاول کے لیے کریے پندر منٹ سے پندر منٹ پانی بوائل ہونے کے بعد پندر منٹ پانی بوائل ہونے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چاول کہ میں نے نمازی چاول لیا ہے لمبادانہ کا بلیانی کا چاول اور اسے میں نے دھو کر بیس منٹ کے لیے سوک کر کے چھوڑ دیا تھا وہ چاول میں ابھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اسے ہمیں 50% کوک کرنا ہے اسے ہمیں چلا لینا ہے اور اس چاول کو ہمیں بلکل 50% سے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے تو فرنڈ یہ دیکھیں چاول یہ ہمارا 50% کوک ہو چکا ہے اب ہمیں بس پانی سے نکالنا ہے ایسی طرح اور اس طرح اسے ایسے کر کے بس ڈال دینا ہے اس طرح سے پانی سے نکالنا ہے دو پارٹ میں میں اسے ڈالوں گی آدھا چاول کو ہمیں اسی طرح ابھی ڈال دینا ہے یہ چاول جو میں نے ابھی ڈالا ہے اسے برابر کر لیں بلکل اس طرح سے اور اس میں اب میں ایڈ کر رہی ہوں فرائے کیا ہوا اونین اور یہ چھوٹی لائچی پاوڈر یہ دھنیا پتی اور پودینہ اور فرینڈ یہ دیکھیں پھر سے ہمیں دوسری بار میں دوسری لیئر میں اسی طرح لگانا ہے یہ چاول والا چولہ ہمارا اب تک آن تھا جب تک تھوڑا سا اور 50% سے تھوڑا سا زیادہ ہمارا چاول جو ہے وہ کوک ہو گیا اور ہمیں اسی طرح سے پھائلا دینا ہے یہاں پہ میں نے سارا چاول کو اس میں ایڈ کر لیا ہے یہ اوپر والا لیئر میں نے 60% سے پکایا ہے یہ دیکھیں پھر سے ہم اس کے اوپر پرائی اونین اور پودینہ دھنیا پتی کھٹا ہوا اس میں ایڈ کر رہی ہوں بند کروں اور یہ ہم نے سپرینکل کر دیا ہے تھوڑا سا اور چھوٹی رائچی پاؤڈر یہ ون ٹی سپون کے قریب ہمیں روز وارٹر ایٹ کرنا ہے اور یہ فرینڈ کیسری کلر میں نے یہاں پہ لیا ہے تھوڑا سا پانی میں میں نے اسے بھگو کے لگ دیا تھا اور یہ میں نے یہاں پہ لیا ہے فرینڈ گرم دودھ میں آدھا کپ گرم دودھ ہے چائے والا کپ میں آدھا کپ گرم دودھ میں ایک چھوٹکی کیسر ملا کے تو ایک سیٹ میں اسے ڈال دوں گی اور اب ہمیں اس میں گھی ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون آپ اس میں گھی ایڈ کریں فرینڈ اس میں ہیڈراباتی بریانی جو ہوتی ہے اس میں دو خاص انگریڈینٹس ہیں یہ گھی اس میں ضرور جاتا ہے اور چھوٹی الائچی کا پاوڈر یہ ہونا بہت ضروری ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور بلکل نکھر کے آتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آٹا یہ نورمل آٹا ہے فرینڈ اسے اس طرح سے اچھے سے بلکل چپکا لیں گے چیک ہے یہ دیکھیں فرینڈ بلکل اسی طرح سے ہمیں آٹے کو اس میں سیٹ کر دینا ہے آٹے کو اس طرح سے اور اب میں اس میں یہ لیڈ لگا رہی ہوں یہ دم میں جانے کے لئے بلکل تیار ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ بریانی ہمارا دم میں میں نے لگا دیا ہے اسے ہائی فلیم پر تین منٹ تک ہم اسے رکھیں گے کیونکہ چیکن ہمارا وہ کچھا ہے تو ہائی فلیم پر تین منٹ تک اور پچیس منٹ تک ہم اسے دم پہ لگایں گے بلکل سلو فلیم پہ فرینڈ تو پچیس منٹ کے بعد فرینڈ یہ دیکھئے پچیس منٹ ہو چکا ہے بلکل دم میں جاتے ہوئے ہماری بریانی کو اس طرح سے بس چھوڑی کے مدد سے اسے کاٹ لینا ہے اور یہ دھکن کو ہم ہٹا دیں گے لیڈ ہٹا دینا ہے فرینڈ یہ دیکھیں فرینڈ بریانی ہمارا بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہے یہ دیکھیں بلکل کھلا کھلا سا چاول ہمارا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چیکن چلیے اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اب ہمیں سرف کرنا ہے فرینڈ یہ دیکھیں یہ بہت ٹیسٹی بہت ہی اچھا خلہ خلہ سا ہمارا بریانی بن کر تیار ہے یہ دیکھیں فرینڈ بلکل اسی طرح سے آپ فالو کریں مجھے یہ دیکھیں فرینڈ کچھی بریانی آپ اسے کہہ لیجئے یا پھر آپ اسے ہیدر آبادی چکن دم بریانی بول لیجئے یہ ایک ہی ہے ہیدر آبادی چکن دم بریانی ہمارا بن کر بلکل تیار ہے آپ اسے یہ اوپر سے ہلکا سا فرائی کیا ہوا onion ایڈ کر رہی ہوں سپرنکل کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دھنیا پتی اور پودین ہے تو فرینڈ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو گلشن کھانا خزانہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل ایکن پریس کریں میری ویڈیو کو دوشت و رشتداروں میں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ کچھی بریانی آپ کی کیسی بن کر تیار ہوئی ہے یا پھر ہیدر آبادی بریانی کیسی آپ کی بن کر تیار ہوئی ہے اوکے فرینڈز دعا میں یاد رکھے خوش رہیں اللہ حافظ